موسیقی السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنا رہی ہوں کلیجی پھوٹا پھوٹا نہیں کلیجی اور جو جو پھیپ رہا ہوتا ہے بیف کا ٹھیک ہے جی یہ میں نے ڈال دی ہے پیاز آدھی پہلی میں نے ڈالا ہے آئل اور یہ میں نے ڈال دی ہے دو بڑی پیازیں کٹ کے اور یہ گرم مسالہ میں نے اس میں ثابت والا ڈال دیا ہے آل چینی زیرہ لونگی اور چھوٹی لائی وہ جو ہوتا ہے سیاہ مرچ وہ ڈالی ہے میک سے ہی تھا تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے پیاز ڈارک براؤن ہو گئی ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے ثابت ہی ایسے ہی لسنٹی ایسے ہی آپ نے جو ہی ڈال دینا ہے جیسے میں نے ڈال لیا ہے اب اس میں میں نے ڈالنا ہے پیسے میں مسالے آدھی چمچ مرچ آدھی چمچ دھنیا آدھی چمچ حلدی اچھا اور یہ ڈال کے مسالے کو اچھی طرح سے پہلے بھون لیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے مسالے کے ساتھ پیاز ڈارک براؤن ہے اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہی بھوننا ہے اچھی طرح سے مسالوں میں پہلے مسالے ڈالتے ہیں پیاز میں تو پیاز سوفٹ ہو جاتی ہے مکس ہو جاتی ہے اور یہ ہم نے اچھی طرح سے اس طرح اس کو کر کے یہ دیکھئے پیاز بلکل میری سوفٹ ہو گئی ہے اب میں نے اس میں نمک ڈالنا ہے ایک چمچ میں نے نمک کا ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے یہ جو الحسن نظر آ رہا ہے اس کا آپ نے اٹینشن نہیں لینی یہ جو ہے بعد میں مسالے کے اندر مکس ہو جائے گا اور اس کی بہت پہری خوشبہ ہوتی ہے بہت مزے کا ذائقہ ہوتا ہے کٹی بھی لال مرچ بھی میں نے سابو جو ہوتی ہے وہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈوئی آپ نے گھمانی ہے تو مسالہ جو ہوتا ہے نا فٹا فٹا مکس ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ میری ٹیپ ہے کہ مسالے ڈوئی دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے آپ اٹی ڈوئی کر کے گھمائیں گے تو پیاز جو ہوتی مکس ہو جاتی ہے مکس ہو کے تھوڑی دری کے لیے ہم پیاز کو پکنے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے اور اب پھر ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کتنا پیارا کتنا زبدہ سو گیا ہے ریڈی اب ہم نے اس میں دو پڑی ٹیمارٹر کاٹ کے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جی جب ہماری پیاز تقریبا تھوڑی سی گل جائے گی تو یہ اب ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالنے ہیں اور آپ میرے چینل کو جلدی سے سبکرائب کریں اور یہ بنائے کلیجی طور مجھے ضرور بتائیں اور بیل کو ضرور پریس کیا کیجئے اور ویڈیو پوری دیکھا کیجئے پلیز 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 مجھے سپورٹ کیجئے سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں سے میں ہر دفعہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سپورٹ کیجئے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل کو ضرور پریس کیا کریں اور کمیٹ کر کے بھی ضرور بتائے کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یہ سب کچھ فری میں ہیں اور اگر آپ کسی کے لئے یہ کرتے ہیں یا میرے لئے یہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے کسی کی ایک نیکی بھی کسی کے بہت کام آ جاتی ہے کسی کی ایک دعا بھی کسی کے لئے بہت فائدہ کرتی ہے اگر اس طرح سے ہم ایک دوسری کو سپورٹ کریں تو سمجھیں یہ بھی ہم صدقہ جاریہ ہی کر رہے ہیں اگر ہم کسی کے لئے کچھ کر رہے ہیں اور کوئی اتنی ریکویسٹ کرے تو پھر تو حق بنتا ہے کہ چینل کو جلدی سے سپورٹ کریں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھئے جی اور میں آپ کو ایزی ایزی طریقے سے ریسپی بنانا بتاتی ہوں اچھے یہ میں نے تھوڑا سا مسالہ کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی سائٹ پر جو لگا ہے مسالہ اسے ہم صاف کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے خوش بہت زبردست آ رہی ہے مسالہ بہت پیارا ریڈی ہو گیا ہے آئل ہو گیا ہے سیپریٹ اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے پیپڑا بھی ہے اور کلیجی بھی ہے اس کو میں نے دھو ہو کے رکھ دیا تھا اچھی طرح سے اس کا بلیڈ ساف کرا اور جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان میں نمک ڈال کے اگر ہم کریں رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ بلیڈ نکل جاتا ہے سمیل نکل جاتی ہے اور اچھی طرح سے وہ ان کی صفائی ہو جاتی ہے دھول جاتے ہیں تو جب بھی آپ گوشت لیں اگر آپ کو ایسی لگ رسمیل آ رہی ہے یا پھر یہ اس چیزوں میں سے تو پھر آپ اسی طرح نمک وغیرہ ہمیں ڈال کے پانی میں اور تھوڑی دیر کے لیے بھگو گے رکھ دیں اور ان کے جو بلیڈ نکل جاتا ہے تو پھر سمیل بھی ساتھ ہی نکل جاتی ہے اور اچھی طرح سے ان کو دھولینا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے ان کو دھولینا ہے صاف کر لینا ہے اور ہم نے پکا لینا ہے تو میں نے ان کو خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیجی ہماری آہستہ آہستہ سے پک رہی ہے اسے میں نے پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیا تھا پکنے کے لیے مسالہ بھون کے کلیجی کو بھون کے تو اب ہم نے اس کو ڈھک دیا اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی پک رہی ہے اور اویل ہمارا ہو رہا ہے سیپرٹ یہ بڑے گوش کی بیف کی ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی تو اس کو ہم چیک کرتے رہیں گے کہ یہ پکری ہے تو دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب یہ آئل ہو گیا ہے سیپرٹ مرچے ہم نے ڈال دی ہیں اس کے اوپر شو کے لیے تو کھانی تو ہوتی نہیں ہے بس یہ شو ہی ہوتی ہے کہ یہ جناب جی ہماری پیاری سی پلیٹ میں پیاری سی کلیجی آگئی ہے پک گئی ہے ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ فائنل لک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کتنی مزددار یہ بنی تھی جب ہم لوگوں نے کھائی سب نے میری بہت تعریف کری کہ آپ نے بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اور ازی طریقے سے جلدی سے یہ بنا لی ہے تو یہ دیکھئے اس کی لک دیکھے آپ ماشاءاللہ سے آئل بھی سیپرٹ ہے کوئی آپ کو لسن نظر نہیں آئے گا کچھ نہیں سب اس کے اندر مکس ہو جائے گا اسی کے سامنے اجازت دیجئے اللہ حافظ